اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج تیرہ فروری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے پیر کا ناظرکام ترکیہ کے اندر قیامت خیز زلزلے کے بعد اب بھی تباہی جاری ہے آج ساتھوہ دن ہے اس زلزلے کو اس وقت بھی ناظرین اکرام لوگ ملبے کے نیچے دفن ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے کوئی زندہ نکلتے ہیں اور کنی کی لاشیں نکلتی ہیں تقریباً دو لاکھ کے قریب امواد کا بتایا جا رہا ہے تقریباً پانچ لاکھ سے دس لاکھ کے درمیان زخمیوں کی تعداد بتایا جا رہی ہے اور اسی طرح سے ڈھائی کروڑ سے زائد لوگوں کا متاثر ہونا بتایا جا رہا ہے ناظرین اکرام اس وقت ترک صدر طیب اردوان خود امدادی قابوں میں مصروف ہیں ترک صدر طیب اردوان نے تین مہینے کے لیے ترکیہ کے اندر امرجنسی نافذ کر دی ہے اور ترک صدر طیب اردوان کی حکومت کے تمام وزارہ اس وقت انہیں دس صوبوں کے اندر موجود ہیں جہاں پر یہ زلزلہ آیا ہے یہ دس صوبے وہ ہیں جہاں پر اردوان کو سب سے پہلے ووٹ دیا گیا تھا جہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے اردوان کو سپورٹ کیا تھا اور یہ وہ صوبے ہیں جہاں کے ووٹوں سے اردوان بیس سال تک حکمرانی کرتے رہے ہیں گویا کہ یہ آفت ہے یہ قیامت ہے اور یہ مسئیبت اور ازمائش ہے اردوان کے اپنے گھر واقع ہوئی ہے چنانچہ ناظرین اکرام اردوان پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں میرے سامنے اس وقت مختلف طرح کی ویڈیوز ہیں میں آپ کے سامنے وہ ویڈیوز رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اردوان اس زلزلے کے بعد ٹوٹ چکے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں ترک صدر طیب اردوان کو دنیا کے ٹاپ کے پانچ بہترین اور طاقتور حکمرانوں میں مانا جاتا ہے دنیا کے جو پانچ بڑے حکمران ہیں ان میں سے ایک ترک صدر طیب اردوان ہیں جیسا کہ امریکی صدر جو بائیڈن ہے جیسا کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن ہے جیسا کہ چینی صدر شی جن پنگ ہے اور جیسا کہ ناظرین اکرام سعودی رب کے بادشاہ اور یو اے کی بادشاہ ہیں تو ان میں سے ایک ترک صدر طیب اردوان بھی ہیں ترک صدر طیب اردوان کی پولیسیاں ترک صدر طیب اردوان کا مخالفین کو زیر کرنا اور دھمکیاں دے کر مخالفین سے گھٹنے ٹکوانا ناک کی لکیریں نکلوانا یہ سب چیزیں مشہور ہیں لیکن یہ جو زلزلہ آیا ہے اس زلزلے کے بعد اردوان پچھلے چھے دنوں سے سوئے نہیں ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اردوان بمشکل ایک یا دو گھنٹے رات کو نین کرتے ہیں غم دکھ پریشانی ان کے چہرے سے نظر آتی ہے حالانکہ اردوان کہتے ہیں کہ میں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں جس وقت میرے اوپر دوہزار سولہ میں جو مارشل لگانے کی کوشش کی گئی تھی جو ایک بڑی سادش تھی کہ اردوان کو پھانسی دی جائے گی اردوان کو گرفتار کیا جائے گا وہ ایک بڑی مصیبت تھی اور فوج انقلاب مارشل لگ کا خطرہ تھا اور کئی لوگ شہید ہو گئے تھے لیکن اس سے کہیں بڑی یہ مصیبت ہے اور یہ بڑی مصیبت ہوگی بھی کیونکہ دنیا کے تمام بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ صدی کا یہ سب سے بڑا سانحہ ہے بتایا جاتا ہے کہ ترک صدق طیب اردوان خود امدادی کاموں میں مصروف ہیں اور خود وہ متاثرین کے پاس جا رہے ہیں جن کے لوگ چلے گئے ہیں ان سے تازیت کر رہے ہیں دعائے مغفرت کر رہے ہیں لوگوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں جنازے پڑ رہے ہیں اور یقین دہانیاں کرا رہے ہیں مختلف لوگوں کے پاس جا کر بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ترک صدق طیب اردوان کے خلاف مغربی دنیا کا خوب پروپیگنڈا چل رہا ہے مغربی دنیا اس سے سانحے کا ذمہ دار اردگان کو قرار دے رہی ہیں یہاں تک کہ جو ترک صدق طیب اردوان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اردگان کو اس سانحے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اور مغربی میڈیا نے اپنے میڈیا کو ترک صدق طیب اردوان کے خلاف پھونکنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں چنانچہ اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بی بی سی سمیت یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے میڈیا نیٹورک اردگان کی دشمنی میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اردگان کا اب دور ختم ہونے والا ہے اردگان اگلہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے اور اسی طرح سے اردگان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اردگان پر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں لیکن اردگان اپنے دشمنوں کو جواب نہیں دے رہے ہیں چنانچہ اس حوالے سے میرے سامنے ایک ویڈیو کلیپ ہے جس نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ ویڈیو کلیپ دیکھیں اس کے بعد میرے پاس مختلف طرح کی اور ویڈیوز بھی ہیں اور مختلف طرح کی خبریں بھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب یہ جو ویڈیو کلیپ ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ترک صدر طیب وردوان اے کے متاثرہ خاندان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں متاثرین کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے اظہار تازیت کر رہے ہیں اور اظہار تازیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے دشمنوں کی پرواہ نہیں ہے میرے دشمن میرے خلاف کیا کہہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کس طرح سے حملہ کر رہے ہیں اور مستقبل میں میرے ساتھ وہ کیا کچھ کریں گے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں ان سب سے لڑ سکتا ہوں ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے ایک بات کا سوچ کر مجھے نین نہیں آ رہی ہیں اور میں بہت پریشان ہوں اور اس حوالے سے اردگان نے کہا کہ جو مصیبت آئی ہے جو آفت آئی ہے اس مصیبت اور آفت کے بارے میں اور اس نخصان کے بارے میں جب اللہ رب العزت کی عدالت میں مجھ سے سوال ہوگا اور اللہ تعالی پوچھے گا کہ اے اردگان تم نے میرے بندوں کو بچانے کے لیے کیا کیا تم نے میرے بندوں کے لیے کیا کچھ کیا اور جو نخصان ہوا اس میں کیا تم نے نخصان لوگوں کا پورا کیا کیا تم نے لوگوں کو خوش کیا اور کیا تم نے لوگوں کو کم سے کم لوگوں کا ہوتا اس کے لیے تم نے کوئی اقتامات کیے اگر اللہ کی عدالت میں مجھ سے سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا اردگان جب یہ بات کرتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اردگان نے اردگان کو لوگوں نے پہلی مرتبہ عوامی سطح پر پبلک سطح پر اس طرح سے پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی اردگان اس طرح سے نہیں روئے بڑے بڑے لوگ گئے ہیں اردگان کے اپنے اوپر بھی بڑی سی پریشانی آئی ہیں لیکن وہ کبھی اس طرح نہیں روئے جس طرح کے وہ لوگوں کے سامنے پبلک کے لیے رو پڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کے بعد آگے چل کر میں آپ کو مزید تفصیلات اور مزید خبریں دیتا ہوں بہتا ہوں اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ 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 جی ہاں ناظریکام آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی یہ ترک صدر طیب اردوان کی ویڈیو ہے ترک صدر طیب اردوان اس ویڈیو کے اندر لوگوں سے گفتگو کے دوران رو رہے ہیں اور وہ ایک طرح سے اپنے طور پر لوگوں سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ کا نقصان ہوا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں اسی طرح سے ناظرین اکرام میرے سامنے ایک اور ویڈیو ہے اور اسے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے مختلف طرح کی ویڈیوز رکھی تھی ہم اسے جھیل لیں گے ہم آپ کو پھر بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ہمارے گھر تباہ ہو گئے ہمارا خاندان اجڑ گیا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ ویڈیو میں نے آپ کو دو دن پہلے دکھائی تھی اب ناظرین کا میرے سامنے یہ ویڈیو ہے جس کے اندر جو اردگان کے ایک عورت ہے وہ اردگان کو یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس حوالے سے ایک خاتون یہ کہہ رہی ہیں بلکہ ایک خاتون نے تو اردگان سے لپڑ کر روتے ہوئے یہ کہا کہ آپ ہی ہمارے والد ہیں آپ ہی ہمارے قلب اور جسم ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک بڑی عورت نے کہا ہے کیونکہ ناظرین کا یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اردگان کے ماننے والے ہیں اسلام پسند لوگ ہیں ان کو اسلام اسلامیت سے بہت پسند ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سیکولرزم اور لبرلزم لوگوں کو اسلام سے دور نہ کر سکا تو اس وجہ سے یہاں کے لوگ اردگان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے اردگان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں اور اللہ رب العزت آپ کو اس کا نعم البدل دے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ساری مختلف طرح کی جو ویڈیوز ہیں ناظرین اکرام یہ اس بات کی طرف نشاندہ ہی کر رہی ہیں کہ اردگان جیسا حکمران ترک قوم کو ملے ہیں اور یہ وہ حکمران ہے جس کے بارے میں جو ترک عوام ہے جو زلزلہ متاثرین ہیں یعنی وہ اپنی جانے قربان کر رہے ہیں زلزلہ متاثرین یہ کہتے ہیں کہ اردگان آپ نے جو اس ملک کے لیے کیا اس ملت کے لیے کیا بیس سال کی محنت قربانیاں آپ کی ہمارے سامنے ہیں ہم آپ سے خوش ہیں یہ مسئیبت اور ازمائش آئی ہیں ہم آپ کو گلہ نہیں کرتے ہیں شکوہ نہیں دیتے ہیں ہماری جانے بھی آپ پر قربان ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ متاثرین کہتے ہیں دس دس لوگ شہید ہو گئے اور کتنے کتنے لوگ اس زلزلے کی وجہ سے چلے گئے سب یہ کہتے ہیں کہ اردگان جیسا حکمران ہمیں ملے ہیں اگر ہم نے یہ حکمران کھو دیا تو پھر اس سے بھی زیادہ تباہی آئے گی اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اہ حکمران ہو تو اردگان جیسا ہو جس پر آسمان بھی رش کر رہا ہے بھارہ ناظرین اکرام اس حوالے سے ترک صدر طیب اردوان کی حکومت دن رات محنت کر رہی ہے ایک سال کے اندر ترک صدر طیب اردوان کی حکومت نے جو زلزلہ متاثرین ہیں ان کو گھر بنا کر دینے کا اعلان کیا ہے میرے سامنے اس وقت ایک اور خبر بھی ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ جن علاقوں کے اندر زلزلہ آیا ہے ان علاقوں میں بہت سی ایسی عمارتیں تھیں جو نئی تھیں لیکن ان کو ان بنیادوں پر نہیں بنایا گیا ہے ان ترجیحات اور ان میارات پر نہیں بنایا گیا ہے جو ضروری تھے بتایا جاتا ہے کہ ایسی بہت سی عمارتیں تھیں جو زلزلے کے باوجود محفوظ رہی ہیں جس میں ہزاروں لوگ بچ بھی گئے ہیں لیکن جن لوگوں کی عمارتیں خراب تھیں اور جنہوں نے وہ عمارتیں بنائی اور وہ بھاگ رہے ہیں ملک سے ان کے خلاف گرفتاری ہو رہی ہیں وہ میں ویڈیو آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میرے سامنے یہ ٹی آٹی ایرابک پر نشر ہونے والی ایک رپورٹ موجود ہے جس میں ترکی کا ایک ادارہ ہے جس کا نام توکی ہے اس ادارے کی جانب سے تقریباً پچھلے بیس سالوں کے اندر جو عمارتیں بنائی گئی ہیں ان عمارتوں میں سے ایک بھی عمارت زلزلے میں تباہ نہیں ہوئی ہے چنانچہ بتایا جا رہا ہے کہ دس سوبوں کے اندر جو زلزلہ آیا ہے اس میں تیرہ لاکھ ایک لاکھ تینتیس ہزار سات سو انسٹھ عمارتیں بنائی گئی تھیں اس توقی ادارے کی جانب سے ان میں سے ایک بھی گھر نہیں گرہ ہے اور ایک بھی منزل نہیں گرہ ہے حالانکہ باقی آس پاس کے علاقے گر گئے تباہ ہو گئے لیکن چونکہ انہوں نے زلزلہ پروف گھر بنائے تھے اور وہ میارات پر بنائے گئے تھے اس لیے وہ محفوظ نہیں ہیں چنانچہ اس ادارے کی حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیس سالوں کے اندر دوہزار دو سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے تقریباً ایک میلین ایک میلین سے زائد یعنی تقریباً بارہ لاکھ کے قریب یہ لوگ رہائش گاہیں اور فلیٹس اور گھر وغیرہ بنا چکے ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ بہترین اگر سٹریٹیجی کے ساتھ بنایا جائیں تو زلزلے سے یہ گھر وغیرہ بھی محفوظ رہتے ہیں چنانچہ اب میں ناسوکام آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھنے لگا ہوں جس میں وہ دو نمبر اور وہ بدماش قسم کے لوگ تھے جن کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوئے ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے غلط میٹیریل استعمال کیا جن کی جانب سے میٹیریل کی اندر بیمانی کی گئی اور مختلف طرح سے جو مختلف طرح سے دو نمبری کی گئی ان کی وجہ سے لوگوں کا نقصان زیادہ ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں اس میں یہ لوگ ملک سے بھاگ رہے تھے تو ترکی کی پولیس نے ترکی کے اداروں نے گرفتار کر لی ہے اور بقاعدہ اس حوالے سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے یہ اب تک کی اہم ترین تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لازمی فالو کرلیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی